سو یہ جو سوشل میڈیا کیونکہ ظاہر ہے ہمارا دفاع تو سٹرونگ ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا نوجوان اور ایک تیسری چیز ہے فیک نیوز فیک نیوز میں وہ ریومرز بھی آ جاتے ہیں جو آپ کو صرف وقتی طور پر الجاتے ہیں آپ کی آپ کی triggers آپ کی attractions آپ کی weaknesses کو انٹینسفائی کر کے آپ کو ادھر ادھر الجاتے ہیں سو کتنا ضروری ہے نوجوانوں کو یہ جاننا کیونکہ اسلام نے بھی ایک میڈیا پالیسی بہت پہلے دے دی تھی اور اللہ تعالی بڑا کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تصدیق کر لو کہ تم بعد میں کسی کو نقصان بچاؤ اور تمہیں شرمندگی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھاؤ سو آپ نوجوانوں سے کیا کہیں گے کہ اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے سوشل میڈیا کو صحیح یوز کرنا اور سچ اور غلط کو فرق جاننا آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں اس پہ واقعی نوجوانوں کو ایک گائیڈ لائن ملنی چاہیے ایک تو میں پاکستان کے وہ تمام نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیشہ پوزیٹیو کانٹنٹ کو سپورٹ کریں یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں میوسکن بات ہے کہ نیگٹیو کانٹنٹ زیادہ وائرل ہو جاتا ہے اور ایک پوزیٹیو کانٹنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو نہ اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے نہ اس کو اتنا وائرل کیا جاتا ہے تو فیک نیوز میں سمجھتا ہوں جتنا پاکستان کو فیک نیوز نے نقصان پوچھا ہے آج اگر آپ ایک فیک نیوز دے دیں کہ اس ملک کے وزیرے ہزانہ چینج ہو رہے ہیں یہی کہا جاتا ہے نا جی وہ ملاقات ہو گئی تو کل جا رہے ہیں پرسو جا رہے ہیں تو آپ کیا سارا فائنینشل سیکٹر جو ہے وہ ٹویسٹ کر جائے گا وہ مقصد بیٹھ جائے گا آپ کا سٹاکھ اس چینجی فنینس منسٹر اس ملک کا چینج ہو ان کے لیے تو ایک سٹیٹمنٹ تھی جس کسی نے بھی فیک نیوز دی تو یہ بڑا ضروری ہے آپ کا سمجھنا دیکھیں ایک بڑی تھن لائن ہے ڈس انفرمیشن میں اور فیک نیوز میں پاکستان میں پچھلے دنوں ایسے ٹرنڈز جلائے گئے سوشل میڈیا پہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہی ٹرنڈز کو انٹی گورنمنٹ کہہ لیں انٹی پرائنیسٹر کہہ لیں ان ٹرنڈز کو ہندوستان پرموٹ کر رہا تھا بات میں وہ انہوں نے پک کر لیا تو ہمیں ایسے کانٹنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے پرموٹ کرنے سے وائیڈ کرنا چاہیے ہاست اور پہ میں کہہ رہا ہوں نیگٹیوٹی دیکھ